کبھی اللہ تعالیٰ شانہو قربانیوں کا نتیجہ آدھ گھنٹے کے بعد نکالتے ہیں کبھی دس سال کے بعد مگر نکالتے ضرور ہیں اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا هِمَّتْ مَتْحَارُو جو بھی حالات تم پر آجائے ہمت متحارو وَلَا تَحْزَنُوا غَمَّتْ كَرُو اس لئے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْن بلند تو تم ہی رہوگے وَأَنْتُمْ تم ہی بلند رہوگے اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ بس مومن رہو مومن رہو دل میں اعتقاد صحیح اور عامل تمہارے صحیح دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو دل تمہارا ٹوٹے نہیں دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو تم ہی غالب رہوگے اگر مومن ہو الاسلام و یالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اسلام بلند رہے گا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وعدہ ہے قرآن کا اس لئے ایسے حالات میں شکوک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی حکمت پہ یقین رکھنا چاہیے اللہ کی حکمت پہ بروزہ رکھنا چاہیے اور جہاں کہیں جو کوئی پریشان حال ہے جس درجے کی پریشانی میں ہو جس درجے کی پریشانی میں ہو ان کا تعاون کرنے کے لئے جس طرح انہیں خود بھی اللہ کی مرضیات پہ چلنا ضروری ہے پوری امت کے لئے اللہ کی مرضیات پہ چلنا ضروری ہے اگر ہم ہمارے ان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور بچوں جو معصوم ہیں جو انوسنٹ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو کسی قسم کا بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں فائدہ اور بہت ہی معصر فائدہ عالی درجے کا فائدہ تو میرے بھائیوں توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور توبہ کر کے حضور کرو کہ آج کے بعد ہم اللہ کے دین پر اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی معصر فائدہ نہیں باقی سارے فائد اس کے تابع ہیں یہ قابو میں آیا تو باقی سارے اسباب کام آئیں گے یہ قابو میں نہیں آیا تو کوئی سبب کام نہیں آئے گا یہ میرا ایمان ہے اور ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے اگر اللہ ہمارا نہیں ہوتا تو کوئی سبب ہمیں کام نہیں آئے گا اللہ اگر ہمارا نہیں ہوتا اور اللہ ہمارا تب ہوگا جب ہم اللہ کے ہوں گے اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے تقوی اختیار کریں گے اللہ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچیں گے سیاسی تقریریں لوگ بہت کرتے ہیں سیاسی تبصیریں لوگ بہت کرتے ہیں اور موقع بموقع کرنا بھی چاہیے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ہماری فیلڈ یہ نہیں ہے ہماری یہ فیلڈ ہے ہماری قرآن کی فیلڈ ہے اور سنت رسول کی فیلڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا مجھ سمجھے کہ یہاں لیسٹر میں رہ کر کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا وہ آپ چھوڑ دیجئے آپ قرآن اور حدیث پر اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر یقین کر کے آخ بند کر کے کیجئے پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالی شانہو اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسے فرماتے ہیں اللہ نہیں بدلا ہے اللہ کا قانون بھی نہیں بدلا ہے اللہ جیسے پہلے تھا پہلے تھا آج بھی ویسا یہ ہے اللہ کی حالت میں اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اللہ کے قانون میں اللہ کے وعدوں میں کوئی فرق نہیں آتا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلسنا پیدا آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ویسا یقین ویسا بھروسہ اللہ پر ویسا توقل ویسا اعتماد ہو اور ویسا تقوہ ہو ویسا صبر ہو آج بھی ویسا ذکر ہو زبانی ذکر بھی ہو دل بھی جھڑا ہوا ہو آگ کر سکتی ہے اندازِ گلسنا پیدا تو آگ باگ بن سکتی ہے آج بھی اسے کا اللہ کا قانون ایک ہی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار اندر کتار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر فضائے بدر کیا تھی فضائے بدر ایمان والی تھی ایمان والی فضائے بدر یقین والی تھی فضائے بدر اخلاقِ حمیدہ والی تھی فضائے بدر شکر والی تھی سبر والی تھی فضائے بدر توازو والی تھی توازو والی توازو والی کتنی توازو اس قدر توازو کہ اللہ تعالی شانوں نے فرما دیا تھا کہ ان سے ان کا پیچھا کرو تو بھی تمہاری جیت اور ان سے لڑو تو بھی تمہاری جیت اس کے باوجود بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن اوٹھی نہیں کی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے آجزی کر رہے تھے آجزی کر رہے تھے فضائے بادر رجوع اللہ رجوع اللہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو رجوع اللہ اس طرح کرنا چاہیے جیسے ایک لولا لنگڑا اندہ بہرہ گنگا کرے ایک لولا لنگڑا بہرہ اندہ گنگا اس کو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ کتنا رجوع کرے گا اللہ کی طرف کتنی آجزی کرے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں چل نہیں سکتا میں پکڑ نہیں سکتا میں کسی کے بات سن نہیں سکتا میں دیکھ نہیں سکتا میں کسی کو پکار نہیں سکتا اور میری ضرور مجھے بھوک لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے اب میں کیا کیا کروں اس کا پورا بھروسہ اللہ پر ہوگا کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے اللہ ہی مجھے کھلا سکتا ہے اللہ ہی مجھے پھیلا سکتا ہے وہ کتنی آہو ظہری کے ساتھ دعا کرے گا تو حضرت جی مرنہ علیہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ سے تو اس اپاہج اس لولے اس لنگڑے اس اندے اس بہرے اس گنگے کی طرح دعا کرو جس کے پاس سوائے اللہ کے دوسرا کوئی سبب نظر نہیں آتا اور صرف دعاوں سے کام نہیں بنتا بلکہ دوڑ بھاگ بھی کرنی پڑتی ہے صحیح اسباب اختیار کرنی پڑتے ہیں تو دعا اور دعا کے ساتھ جو بھی اسباب ہیں ڈیمنسٹریشن لوگ کرتے ہیں شریح حد میں رہ کر ڈیمنسٹریشن کرو پیٹیشن شریح حد میں رہ کر کرو ایم پی پر خط دکھنا شریح حد میں رہ کر کرو شریح حد میں رہ کر تکوے تکوے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اسے کر